یہ اس گار کا دروازہ ہے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو گار ہے یہ کتنی پرانی ہے اور کب سے جو ہنڈی لوگ اس میں کر رہے ہیں یہ ایک نیچرل اور پانی کی ساختہ ایک گار ہے جسے پانی کی وجہ سے یہاں جو گار کا ایریہ ہے اس میں چونے کی تیہ تھی اور چونے کی تیہ کو پانی نے ختم کر کے یہاں اس گار کو کرییٹ کی ہے اور یہ بہت ہی پرانی تاریخی گار ہے دوسری جنگ عظیم میں بھی یہاں پناہ کی خاطر تین زار لوگوں نے یہاں جنگ کی گودہ باری اور جنگ کے دقسانات سے کسی لنبی آئی ہے یہ جو ٹور ہم عموماً کرتے ہیں یہ پانچ شہر یا آٹھ کلو میٹر کا ہے لیکن اس کے بہت زیادہ ٹور ہیں اور انتائی خطرنا ٹور بھی ہیں لیکن کے لیے سپیشل ارگنائز کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ینگ لوئٹے ینگ پیبل کی ضرورت ہے جو وہ بڑی شدت سے اور بڑی مشکل سے بھی چھوٹے چھوٹے سراخوں سے اندر جا سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ سنائے اس گار میں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں اس میں عموماً جو ہے وہ دمے کا کالی کھانسی کا اور چسٹ انفیکشن کا بہترین اور خوبصورت علاج ہوتا ہے جس میں وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جھرمنی سے پورے ایریے سے ڈاکٹر جو ہیں وہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ وہاں اس شہر میں چلے جائیں کیونکہ تمام جو یہاں کے عبادی ہے وہ انشورڈ ہے اور انشورنس ان کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں لوگ آتے ہیں یہاں ریسٹورنٹ میں ان کی رہائش ہے اور دن کو آپ نے جو پیچھے وہ بیٹ نماؤ پلنگ دیکھے ہیں ان پر لیٹ کے اپنی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں یہ ساٹھ ملین سال اس کا غار بننے کا عمل شروع ہو چکا تھا لیکن فرس ٹائم سولہ سو اٹھارہ سے لے کے تیس سالہ جو جنگ یہاں تھی مہرب میں سولہ سو اٹھارہ سے اٹھالی تک یہاں لوگوں نے جنگ سے پناہ لی تھی اور دوسری مرکبہ دوسری جنگ عظیم میں بھی یہاں تین زار لوگوں نے حفاظت یا محسوس کی تھی اور تین زار لوگ اس غار میں چھپے تھے اور وہ محفوظ رہے دوسری جنگ عظیم سے بھی لہذا یہ اس کی بہت ہی پرانی تاریخ ہے بہت پرانی غار ہے لیکن لوگوں کے استعمال میں سولہ سو اٹھارہ میں پہلی دفعہ یہ غار آئی تھی اس کی کیوں سب لمبائی کتنی ہے اس کے لمبائی بیسیکلی جو ٹور ارگنائز کیا جاتا ہے جو عمومن لوگوں کو دکھاتے ہیں جو آسانی سے جایا جا سکتا ہے جہاں وہ تقریب پانچ شر یا آٹھ کلومیٹر کا ایریا ہے لیکن اس کی مختلف پیسج ہیں مختلف اس کے کیو کے حصے ہیں بول بلائیاں ہیں بول بلائیاں اس میں اکیلا آدمی جا بھی نہیں سکتا اس کے لیے خطرنا بھی ہو سکتا ہے موسیقی